اسلام علیکم ناظرین جون کے آنے والی اپیسوڈ میں مریم کی دوست مریم سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اریان شاید کسی کی سازش کا شکار ہو گیا ہے اس کو شاید کوئی پسانے کی کوشش کر رہا ہے مریم کو ایسا لگتا ہے کہ اریان اب کبھی نہیں صدرے گا اور اس طرح شیری کبھی اریان کو نہیں اپنائے گا اور میں کبھی شیری کے خلاف نہیں جاؤں گی مجھے تو لگتا ہے میں اور اریان کبھی ایک نہیں ہو سکتے اریان اور مریم ایک دوسری کی آدمیں جلتے رہیں گے مریم ہار مانتی ہے اور اس کا ماننا ہے کہ شاید قدرت میں ہی ہم دونوں کا ساتھ نہیں ہے اریان اب بلکل پاگل بن جائے گا اب وہ شیری کی کسی چال کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ پہلے وہ صرف مریم کے لیے ہر شرط ماننے کو تیار تھا اور اس نے بہت سے مشکلات کا سامنا کیا لیکن اب اریان بلکل پہلے جیسا بن گیا اور ایسا بننا شیری کے لیے اور دوستوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے میوش ایک بار پھر گنڈے بیج دیتی ہے اریان کو مارنے کے لیے لیکن اس بار اریان وہ اریان نہیں جو ہر چیز برداشت کرتا تھا وہ میوش کے آدمی کو مارتا ہے اور اتنا مارتا ہے کہ وہ بہت زخمی ہوتا ہے اتنے میں میوش آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو میں نے بیجائے تمہیں مارنے کے لیے اس سے پہلے بھی بہت کوشش کی تمہیں مارنے کی جس پر اریان تو حیران ہی رہ جاتا ہے کہ میوش کو مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے میں نے کتنی محنت کیا اس کی کمپنی کو کامیاب کرنے کے لیے اور یہ مجھے مارنے کی کوشش میں ہے